یقین کریں بہت تکلیف ہے بہت آزمائش ہے پچھلے نو مہینے سے اپنے ملک کے اندر آئی ڈی پی ہوں فورس فولی مجھے میں ہائیڈنگ میں ہوں میں سزا تو ساری دنیا کو پتہ ہے کہ عمران خان سے لائلٹی کی سزا ہے مجھے کہ میری پارٹی کو بھی ختم کیا گیا بلے کا نشان بھی چین لیا گیا ہمارا لیڈر بھی جیل کے اندر نہ کردہ گناہوں کی سزا جو ہے وہ کارڈ رہا ہے کے علاوہ تو میں نے تو زندگی میں کبھی ٹریکٹر کا اشارہ بھی نہیں توڑا ہے مجھے تو یاد نہیں ہے کہ میں نے زندگی میں کوئی قانون کی خلاف برزی کی ہو کیونکہ میں نے کورٹ کے آگے سرنڈر کیا کیونکہ میں پاکستان کے قانون کو مانتی ہوں آئین کو مانتی ہوں کوٹس کو مانتی ہوں رول اف لاغ کے اوپر میرا بلیو ہے میں نے خود کو سرنڈر کیا اب چونکہ پاکستان کے لوگوں کے پاس کچھ کفن دفن کے پیسے رہ گئے تھے اس کو بھی لوٹنے کے لئے نواز شریف نے آنا ہے پنجاب میں ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ پنجاب میں خواتین کے سر سے چادریں اتاری جاری ہیں مجھے در تاجگلیس آج کن آپ پاکستان کے اداروں سے پاکستان کے اس وقت سسٹم سے ٹھپ کر کمپین کر رہی ہیں آپ پاکستان ایک ازاد ملک کی ازاد شہری ہیں کیسا لگ رہا ہے اور کیسی کمپین جاری ہے آپ کی یقین کریں بہت تکلیف ہے بہت آزمائش ہے پچھلے نو مہینے سے اپنے ملک اندر آئی ڈی پی ہوں فورس فولی مجھے میں ہائیڈنگ میں ہوں اور زہری باتی میری اپنی بھی ایک جس کو کہتا ہے نا ایک انسان کی کیپیسٹی ہوتی ہے وہ کیپیسٹی بھی میری ختم ہے اور مجھے اپنے علاقے سے اپنے ڈیرہ غازی خان سے شدید محبت پی ہے اور جہاں سے میں الیکشن لڑ رہی ہوں زہری باتی خوف کی فضا تو ابھی بھی تک قائم ہے جب تک میں جاؤں گی نہیں وہ خوف کی فضا ختم نہیں ہوگی مجھے ہی لیڈ کرنا ہے اپنے ملک کے اندر ایسے حالات کو فیس کرنا زہری باتی بہت تکلیف دے عمل اور اسپیشلی مجھے سے لوگوں کے لیے یانگسٹرز کے لیے جو اپنی فری ویل کے اوپر جنہوں نے چوز کیا ہوا ہے کہ ہم نے پاکستان میں رہنا ہے پاکستان میں جینا ہے پاکستان میں ترقی کرنی ہے اور پاکستان میں مرنا ہے وہاں پہ جب آپ پیٹریورٹیزم کی اس لیول کے اوپر اور جب آپ کو اپنے سب زلالی جھنڈے سے ملک سے شدید محبت ہو زہری باتیں وہاں پہنے ملک کے آئی ڈی پی رہنا اور خوفیہ طریقے سے رہنا بہت تکلیف دے عمل ہے جب آپ نے کوئی جرم بھی نہ کیا ہو ویسے جرم تو نہیں کیا مگر آپ چھپ رہے ہیں آپ کیوں چھپ رہے ہیں کیا الزمات آپ پر کیا ہیں میں سزا تو سارے دنیا کو پتا ہے کہ عمران خان سے لائلٹی کی سزا ہے مجھے میں اغواہ برائے بیان نہیں دینا چاہتی ہوں دیکھیں جی میری سیاست میں انصاف سٹونٹ فیڈریشن کا حصہ تھی میں نے وہاں سے سٹارٹ کیا دوہزار تیرہ میں بھی مجھے ٹکٹ ملی دوہزار اٹارہ میں ون اف دی یونگس پولیٹیشن اور فیمل میں الیکٹ ہو کے میں آئی پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم پر اتنا بڑے فیوڈلز کو ہرا کے تو سزا تو میری یہی ہے کہ میری پارٹی کو بھی ختم کیا گیا بھلے کا نشان بھی چھیل لیا گیا ہمارا لیڈر بھی جیل کے اندر نہ کر دا گناہوں کی سزا جو ہے وہ کاٹ رہا ہے تو اس میں ظاہری باتیں بہت سارے لیڈران کو پر جو سختی ہے وہ میرے اوپر بھی ہے تو جرم تو کوئی نہیں کیا جرم تو یہی کہ پاکستان میں رہنا چاہتی ہوں جرم تو یہی کہ پاکستان سے محبت ہے جرم تو یہی کہ سبزرالی پرٹم سے محبت ہے اس کے علاوہ تو میں نے تو زندگی میں کبھی ٹریکٹ کا اشارہ بھی نہیں توڑا ہے مجھے تو یاد نہیں ہے کہ میں نے زندگی میں کوئی قانون کی خلاف ورزی کی ہو چھپنے کی بیسیکلی یہ وجہ ہے کہ میں بیسیکلی ڈیرہ غازی خان میں تھی نائنٹ میں کو بھی میڈیرہ غازی خان میں تھی میں اس کے بعد بھی ڈیرہ غازی خان میں تھی بارہ تاریخ تک یا تیرہ تاریخ تک اور میڈیرہ غازی خان کے اندر میں وہاں سے باہر بھی نہیں گئی دیکھیں باہر باہر سب آپ کو یہ کہیں کہ جس کسی میں بھی نائنٹھ میں جو وائلیشن کی ہے سٹیٹ کی ان کو ضرور سزا ملنی چاہیے لیکن یہ کہ جنہوں نے جو ملک سے وفادار ہے جو ملک سے لائے لو اس میں پوری پارٹی کو ختم نہیں کرنا چاہیے تو وہ سارے سزا بگت رہے ہیں اب میڈیرہ خاصی خانمی تھی لیکن سیملٹیلیس نہیں میرے اوپر ابھی کچھ چند دن پہلے انہوں نے میرے اوپر اسلامباد میں پنڈے کے اندر لاہور کے اندر گجراوالہ کے اندر فیصلہباد کے اندر تمام زمنی جو وہ تھی ایف آئی آرز تھی جس میں میرا پہلے نام نہیں تھا کیونکہ میں تو دیرہ غازی خان میں تو ان سب میں مجھے ڈال دیا پھر آپ کو سب کو پتا ہے کہ میں پشاور ہائی کورٹ گئی کیونکہ میں نے کورٹ کے آگے سرنڈر کیا کیونکہ میں پاکستان کے قانون کو مانتی ہوں آئین کو مانتی ہوں کوٹس کو مانتی ہوں رول آف لاغ کے اوپر میرا بلیو ہے میں نے خود کو سرنڈر کیا لیکن دا انفورچنیٹ پارٹ ہے کہ جس دن میں نے دو تاریخ کوٹ کے آگے سرنڈر کیا میں نے سات بیل کروائیں سیون بیل اور سیون بیل میں نے اسی کروائی میں نے ملتان ہائی کورٹ میں رٹ پیٹیشن کی کہ میرے اوپر جتنے اف آئی آر ہیں وہ مجھے اف آئی آر دی جائیں جو ملتان ہائی کورٹ کو جو ڈیٹیل دی گئی پنجاب کی طرف سے پولیس کی طرح سے پرومنس کی طرح سے وہ صرف دو اف آئی آر کی ڈیٹیل دی گئی جو ڈیرہ غازی خان میں تھی لیکن جو مجھے پتا چلی ادھر ادھر سے جو میڈیا سے پتا چلی وہ سیون اف آئی آر تھی جس کا اس رٹ پیٹیشن میں میں ذکر نہیں تھا میں نے اس کا جا کے بیل کروائے لیکن جس طرح میں بیل کروائی تھی جب میں واپس آکے ان تمام تھانوں میں اور تمام کورٹس کے اندر لوکل کورٹس میں ڈیرہ غازی خان میں جب میں سرنڈر کرنا چاہی تھی کہ میرے پاس اس پر پروٹیکٹیو بے لیں اور آپ میری زمانت لیں جب تک میں پہنچ رہی تھی چار سے پانچ مزید میرے اوپر اف آئی آر کر دی گئیوں اس دن کے بعد اب میں اس کی کوپیز ڈونڈ رہی ہوں جو کوپی مجھے ملتی ہے وہ مجھے لیگل کوپی نہیں دیتے کنسیلمنٹ ہے میرے سے لیگل ڈاکومنٹس کی تو جو دفعات یا جو میرے اوپر لگائی نہیں ہے وہ جب مجھے تھانے سے جو ہینڈ ریٹن کے اف آئی آر نکلتی ہے وہ اور ہوتی ہے جب میں ان کو میری جو ٹیم لیگل ٹیم جو اس کو پنجاب پولیس کے اوفیشل سائٹ سے نکلواتی ہے تو وہی جو اف آئی آر ہوتی ہے اس کے اندر مدعی بھی ہو رہا رہا ہے مسئلہ بھی ہو رہا رہا ہے تو اب یہ نہیں سمجھا دی کہ جو تھانے کے اندر اف آئی آر یا جو ان کی اوریجنل وہ ہے اف آئی آر ہے ویب سائٹ کے اوپر ان دونوں میں سے مجھے کس کی زمانت کرانی ہے اور نہ ہی مجھے ڈیٹیلز دی جاری ہیں اور کنسیلمنٹ ہے ف آئی آر کی بھی کنسیلمنٹ ہے کہ میں یعنی بیل بھی نہ کروا سکو جو کہ میرا رائٹ ہے مرز سرطان یہ بتائیے گا کہ آپ کے پیچھے کون ہے یہ سب کچھ جو کروا رہا ہے یہ مسلم لگ نون ہے یا وہ ہے جو مسلم لگ نون کے پیچھے ہے دیکھیں میری کیپیسٹی میں تو سیدھی سی بات ہے کہ نواز شریف جو ہے اس کو کرسی بہت پیاری ہے کیونکہ اس نے پہلے پاکستان کو لوٹا میفیر کے فلیٹس نے بنائیں لندن میں جائے دادے بنائیں انہوں نے پاکستان کو لوٹا سیدھی سی بات ہے پاکستان کے لیے آئی ایمیف سے کرزہ لیتے ہیں اس کو یہ لوگ اپنے ملک کے اندر واپس بجوا دیتے ہیں باہر سے پھر وہی واپس ان کے اکاؤنٹس کے اندر آ جاتا ہے اس کو لیگلائز کر دیا جاتا ہے ڈاکومیٹس اس کے پاس کوئی ہوتا نہیں ہے اب چونکہ پاکستان کے لوگ کے پاس کچھ کفن دفن کے پیسے رہ گئے تھے اس کو بھی لوٹنے کے لیے نواز شریف نے آنا ہے تو یہ نواز شریف کی بھی حاف پر ہوتا دیکھیں KPK بھی تو ہے نا KPK میں پھر بھی کچھ حیاء ہو رہی ہے بہتری ہے بلوچستان بھی ہے سندھ بھی ہے وکٹمائزیشن ضرور ہے لیکن پھر بھی بہتری ہے پنجاب میں ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ پنجاب میں خواتین کے سر سے چادر اتاری جاری ہے کیوں ہو رہا ہے کہ پنجاب کے اندر تمام خواتین جو وہ پابندس سلاسل ہیں مطلب فار ایسامپل میں آپ کی ایسامپل دیتی ہوں اب ڈیرہ غازی خان میں پورا ڈیویجن ہے میں ایک خاتونک جب الیکشن لڑ رہی ہوں تمام لوگوں کو تمام پارٹیز کے میل جو وہ ہیں کانڈیڈیٹ سے ان کو پرمیشن ہے مجھے ہی پرمیشن نہیں ہے کہ میں اپنا الیکشن لڑ سکوں میں انہیں 185 کی کانڈیڈیٹ ہوں تو میں تو ان تمام حالات کا ان تمام جو اس میں پنجاب آپ کے اندر جو فستائیت ہو رہی ہے جو خواتین کے سروں سے چادروں کو اتارا جا رہے ہیں جس طرح ان کو جو ہے وہ بخیر کسی وجہ کے فی آر میں جا کے دھانوں میں گرسیٹا جا رہا ہے سڑکوں پر گرسیٹا جا رہا ہے اس کی سول ریسپونسیبیلٹی پی ڈی ایم پہ نواز شریف کے اوپر اور ایمن بلاوز زرداری کے اوپر ہے میں ابھی کچھ بیان سوریتی بلاوز زرداری صاحب کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ اگر آپ انتقامی ہوں گے نواز شریف انتقامی لے گا وہ پیٹی آئی کے لوگوں سے انتقام لے رہا ہے ابھی کچھ عرصہ پہلے تک یہ خود جو ہے شہباز شریف کے فورن منسٹر تھے شہر رحمان ان کی منسٹر تھی قادر پٹیل صاحب منسٹر تھی شازیہ مری صاحبہ منسٹر تھی اسے طریقے سے بہت سارے لوگ ان کے وزیر مشیر تھے نواز شریف کے شہباز شریف کی حکومتیں اور وہی جب خواتین کو پنجاب کے سڑکوں پر گسیٹا جا رہا تھا ان کو پر ٹیئر گیسنگ ہو رہی تھی شیلنگ ہو رہی تھی تب پہ اس شخص کے موہ سے ایک لفظ نہیں نکلا تو پیپس پارٹی پی ایم ایل این دونوں نے اس ملک کی سیاست کا بھی بیڑا غر کیا ڈیموکریسی کا بھی بیڑا غر کیا اور خواتین کے پولیٹیکل رائٹس انہوں نے چھینے تو میں تو یہ سمجھ کیوں کہ سارا پنجاب میں نواز شریف کی اماغ کے اوپر ہو رہا ہے اسی کے لیے سارا جو سسٹم ہے وہ کر دیا گیا ہے پیرالائز کر دیا گیا ہے جی نواز شریف سب گورنمنٹ میں ہونے کے بغیر بھی پنجاب پولیس پر اثر وصوک رکھتے ہیں ان پر انفلینٹس کرتے ہیں آپ جس طرح کہہ رہی ہیں کہ سب کچھ نواز شریف کروا رہے ہیں ویشولز میرے خیال میں زیادہ سٹرونگ ہوتا ہے نا ویشولز تو یہی تھے کہ جب وہ یہاں پہ تشریف لا رہے تھے تو ان کو پاکستان کے جو بریٹش شائی کمیشنر تھے وہ جاکہ ان کو پہلے سے مل رہے تھے جب وہ یہاں پہ آئی ہیں تو آپ کو بڑی چی طریقے سے پتائے کہ پورا نادرہ کا جو دفتر ہے وہ جہاں پہ خان صاحب کے اوپر حملہ کیا گیا تھا ریجسٹری آفس میں لیکن ان کے جو ہے وہ تنبیم رشن جو ہے وہاں پہ لیا گیا تھا جب یہ یہاں پہ پنجاب میں انٹر ہوئے تو آپ کو بڑی چی طریقے سے پتائے کہ یونی فارم والے پولیس والے ان کو سلام کر رہے تھے اگر فرس کرے نواز شریف کا انفلینس نہیں ہے تو پھر نگران حکومت کیوں اس طرح کی زیادتوں کے اوپر جب وہ آنکھیں بند کر کے بیٹھی ہوئی ہے تو میں تو سمجھ نہیں ہوں کہ نو مائی کی بھی اگر اوریجنل تحقیق کرائی جائے تو اس میں پی ایم ایلین کی طرف خورا نکلے گا اور ان کے ایمار کے اوپر رانہ سناولہ کے اوپر ہی خورا نکلے گا کیونکہ ان کو عادت ہے یہ سیسیلین مافیا کی طرح کام کرتے ہیں کوئی ان کہا کہ نہیں جھکتا بلک میل کرتے ہیں اگر پھر بھی نہیں جھکتا تو پھر یہ اس طرح کی سیاست کرتے ہیں کہ مارو توڑو ان کو گراؤ جلاو یہ انہی کی سیاست ہے پاکستان تحریک انصاف کی ایسے بلکل سیاست نہیں ہے یہاں مائیں بہنے بیٹیاں ہوتی ہیں جن مائیں بہنے بیٹیوں کا پولیٹیکل رائٹس نواز شریف جلسوں میں کہہ کے کہتا ہے کہ دیکھو پی ٹی آئی کے خواتین کیا کریں ہیں مولانا فضل ایمان کہتا ہے کہ پی ٹی آئی کے خواتین کیا کریں ہیں حالانکہ الیکشن کمیشن کو اگر کسی کی میمبرشپ ختم کرنی چاہیے تھے وہ پی میلین کے کرنی چاہیے تھی مولانا فضل ایمان کی پارٹی کی کرنی چاہیے تھی اور بہت ساری ایسے پارٹی یہ جن کا ومن بhakی نہیں ہے کئی ومن بھنگ نہیں ہے حالے کہ پولیٹیکل پارٹی کا لیبر بنگ ہوتا ہے پولیٹیکل بنگ ہوتا ہے ان کا سپورٹس بنگ ہوتا ہے ومن بنگ ہوتا ہے آپ ان سے پوچھیں نا مولانا فضل ایمان سے ان کا ومن بنگ کون سا ہے نواز شریف پتھائیں نا کہ مریم نواز کے علاوہ ان کا پاس کون سا ومن بنگ ہے اگر ومن بنگ ان کے پاس ہوتا اگر خواتین کی عزت ہوتی تو یہ باقی بھی مائیں بہنے بیٹیوں کی عزت کرتے یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ دوسروں کی مائیں بہنے بیٹی تو میں تو یہ سمجھتوں کہ سب انہیں کی اماغ کے اوپر ہو رہا ہے مستر تاجگل مجھے یہ بتا دیجئے گا آپ آج کال جتنا بھی سفر کر رہی ہیں آپ کی فیڈم کپرومائز ہو رہی ہے آپ کی کمپینڈ کپرومائز ہو رہی ہے آپ کی پرسنل لائف کپرومائز ہو رہی ہے یہ سب کچھ ان الزامات کی وجہ سے ہو رہا ہے جو آپ پر لگائیں گے نو مائش شہدہ کی بہرمتی اور اس کے علاوہ ملک دشمنی اس طرح کی سارے الزامات جو ہیں وہ لگائے جاتے ہیں پاکستان تاریخ انصاف پر بھی بطور مجموع ہیں اب کیا کہیں گی جب اس طرح کی الزامات آپ پر لگائے جاتے ہیں چونکہ آپ کا ایک بیکگراؤنڈ ہے آپ کا جس طرح سے آپ کی فیملی بیکگراؤنڈ بھی ایک بہترین بیکگراؤنڈ ہے تو جب اس طرح کی الزامات لگائے جاتے ہیں تو کیا کہیں گی دیکھیں سیاست کے خاطر اس طرح کی الزامات لگانا دشتگردی کے غداری کے اور کرپشن کے اور سب سے بڑی بات یہ کہ اٹھا ٹائم میں ڈیرہ غازی خان میں بھی موجود ہی شاید میں کوئی بائیانک وومن ہوں کہ میں کوئی سپر وومن ہوں کہ اسی ٹائم پر ڈیرہ غازی خان میں بھی موجود ہی فیصل آباد میں بھی موجود ہی لاہور میں بھی موجود ہی اور پنڈی میں بھی موجود ہی ارگودہ گجرہ والا بھی موجود ہی اور یہ سب مزے کے بات ہے کہ انہیں دو تین مہینے کے اندر یعنی کہ مجھے اس میں شامل کیا گیا ہے ف آئی آرز میں تو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے کیونکہ انتہائی محبہ وطن پاکستانی ہوں اور میں نے آپ کو پہلے کہا ہے کہ ہم جسے جو یوت ہے ہم نے اپنے فری بل سے چوز کیا کہ ہم نے اپنی اس ملک میں رہنا ہے کسی طرح میں فورس نہیں کیا ہم اپنی خوشے سے یہاں رہنا چاہتے ہیں ورنہ بھاگنا تو کون ساتھ مشکل کام ہے بھاگ تو بگوڑے آپ کے سامنے کبھی نوٹوں کے بیگ لے کر لندن بھاگ جاتے ہیں کبھی جدہ بھاگ جاتے ہیں اور ہمیں تو الحمدلللہ کوئی بیماری کا بھی دورہ نہیں پڑا کوئی پلٹلٹس کی ہمارے کم نہیں ہوئے کمرکی میں بھی کوئی درد نہیں ہوتی ہے تو یہ تو تکلیف تو ہوتی ہے کیوں نہیں تکلیف ہوتی جب آپ پاکستان سے شدید محبت کرتے ہوں جب آپ کے اباؤ اجداد کی یہاں کے لئے قربانیاں ہوں تو وہاں پہ ایک سیاسی جماعت کی وجہ سے کیونکہ وہ خود ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ ہماری گل ہو گئی ہے حالانکہ گل اگر ان کی ہو گئی ہے تو پھر پاکستانی لوگوں نے بھی کہا ہے کہ ہماری آپ پس مسئلہ ہو گئی یہ وٹ تو ان کو نہیں دیں گے تو پھر وہاں پہ تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے یہ ایک ایموشنل معاملہ ہے یہاں پہ انسان کزاری بات ہے جب آپ اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں آپ کو اپنے ملک کے لینڈسکپ سے لوگوں سے زبان سے علاقے میں رہنے سے محبت ہو مجھے تو ٹیلوں سے کی کر کے درختوں سے اپنے ڈیرہ غازی خان سے شدید محبت اپنے وزیرستان سے شدید محبت ہے وہاں پہ اس طرح کی الزامات بہت زیادہ ہیں I think it's such a heavy burden for me جب میں نے کچھ کیا بھی نہ ہو تو میرا خیال ہے کہ بہت تکلیف تھے یہ میرے لیے آپ کو کوئی ویو فارورڈ دیا گیا ہو کوئی آفر کوئی ڈیل کوئی پیغام کوئی بات چیت کسی پارٹی میں شمولیت یا کسی بھی قسم کی کوئی کوئی ویو فارورڈ دیا گیا آپ کو یہ بڑا آسان راستہ ہے دیکھیں یہ بڑا آسان راستہ ہے کہ آپ مشکل وقت میں اپنی پولیٹیکل پارٹی کو چھوڑ کے بھاگ جائیں اگر آپ کے خاندان کے اوپر مشکل وقت آتا ہے تو آپ خاندان کو بچاتے ہیں نہ کہ آپ خاندان کے خلاف سے لجاتے ہیں اور میں یہ صرف اپنے لیے بات نہیں کروں میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کی بات کروں ہماری باقی پولیٹیکل پارٹیز سے جب تاک شو میں یا پریس کانفرنسز میں بھی ہمارا تاک رہا ہوتا ہے یا پارلیمان کے اندر اس میں جو اوریجنل ان کے چاہے وہ پیملین کے یا پیپس پارٹی کے یا این پی کے ہوتے ہیں کہ دیکھیں یہ لائلسٹ ہیں تو ایسا ہی میری پارٹی بھی ہے کہ یہ آفرز اور یہ چیزیں تو دیکھیں آتی رہتی ہیں کیونکہ چند لوگوں کی گیم ہوتی ہے کھینچ کے ادھر ہو جاتے ہیں کھینچ کے ادھر ہو جاتے ہیں لیکن میں تو سمجھتی ہوں کہ جو کھینچ کے ادھر ہو جاتے ہیں ادھر ہو جاتے ہیں میں ان کو پولیٹیکل لوگ نہیں مانتی یہ تو مافیس کی طرح کام کرتے ہیں یہی ڈسٹیبلائز کرتے ہیں ایک چلتی بھرتی حکومت کو بعد میں پھر جو لوٹوں کے خطابات ہوتے ہیں یا جو بلکہ میں نے کیا خطاب دینا ہے مریم نواز نے خود خطاب دیا تاکہ لوٹوں کے جگہ تو باتروم میں ہوتی ہے آپ انہوں نے باتروم کے لئے لوٹے بھی جمع کر لی ہیں بالٹیاں بھی جمع کر لی ہیں تو میں اس کا کیا کہہ سکتی ہوں تو یہ آفرز کی بات نہیں ہوتی میرے خیال میں انسان کی پہچان تب ہی ہوتی ہے پسنیلیٹی تب ہی ابرک کیا آتی ہے اور آپ کے سٹیچر کا تب ہی پتا چلتا ہے جب آپ مشکل وقت میں اپنے گھر کے اندر کھڑے ہوں رولنگ سٹون نہ بنیں انسان وہی پر ہی اچھا لگتا ہے جہاں پہ اس کی جگہ ہوتی عزت ہوتی ہے پہچان ہوتی ہے تو اگر آفر قبول کرنی ہوتی یا کوئی ایسے بات ہوتی تو لیکن پھر یہ آپ کے اپنی چوئیسے کہ آپ عزت کے راستے پہ جاتے ہیں امان کے راستے پہ جاتے ہیں یا آپ دوسرے راستے پہ جاتے ہیں اور دوسرے راستے میں میرا خیال میں جو لوگ چھوڑ کی بھی گئے عزت ان کی کوئی نہیں آپ ان کے حلقوں میں پوچھیں ان سے عزت ہوتی ہے بتا دیجئے گا کہ جب مشکل وقت ہوتا ہے جس طرح آپ نے سفر کیا ہے تو جو آپ کا لیڈر ہوتا ہے اس کا پیغام اس کا کوئی میسج آپ کے لیے ایک اکسیجن کا کام کرتا ہے تو عمران خان صاحب کی طرف سے کوئی پیغام آیا ہو آپ کے لیے جن کرایسی سے آپ گزر رہی ہیں یا کوئی انسٹرکشنز آئی ہیں دیکھیں سب سے پہلے تو خان صاحب خود بہت مشکل سے گزر رہے ہیں اور اتنے بڑے لیڈر کوئی طرف آبندہ سلاسل کرنا کال کوٹی کے اندر بند کرنا کسی کی فریڈم کو چھیلنے بہت میرا خیال میں مشکل بات ہے اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ آپ جس دروازے کو قانون کے دروازے قائن کے دروازے کو جہاں سے آپ کی انصاف ملے اس کو کٹ کٹاتے ہوں یہ بڑا مشکل کام ہے ان کی پوری پارٹی کو توڑ دیا گیا ورکر سے لے کر لیڈ رہا ہوں تو سب کو ابھی میں ڈیرہ غازی خان میں میں نے دو تین دنوں میں میں نے اپنے ورڈ سیپ کو آن کی ہے سم نہیں ہے میرے پاس ابھی لیکن نو میں نے کے بعد اپنے ورڈ سیپ آن کی ہے ایسی ایسی ورکر کی کہانیاں اور اس میں لڑکیاں بھی شامل ہیں میں صرف یہ ڈیرہ غازی خان کی بات کروں ان کی کہانیاں آپ کا دل توڑ دیتی ہیں وہ تورچر جو انہوں نے برداشت کی ہے جو انہوں نے تکلیف برداشت کی ہے تو خان صاحب تو سب کے لیے والد کی جگہ ہے سب کے لیے وہ ایک فگر ہیں منٹور ہیں ہمارے لیڈر ہیں میرے خیال میں مجھے ٹکٹ دینا ہی ان کی سب سے بڑی ایک وہ ہے اکنالجمنٹ ہے کہ مجھے انہوں نے ٹکٹ دیئے وے فارورڈ تو یہ ہی انہوں نے دیا ہے کہ دیکھیں ان سب لڑائی جھگڑوں سے تکلیفوں سے آزمائش سے اور یہ جو ہمارے ساتھ بربریت ہو رہی ہے اس سے پورا پاکستان باہر نکل سکتا ہے اگر فری ان پیر الیکشن ہو جائے اور آئی تنگ پھر سب بھول کے آگے بڑھ جانا چاہیے کیونکہ پاکستان ہی ہمارا سب کچھ ہے اور پاکستان سے بڑھ کے میری وہ تو نہیں ہے پاکستان کی غزت بہت بڑی ہے اچھا آخر میں مجھے یہ بتا دیں کہ اس وقت آپ شکر اپنی کمپین کر رہی ہیں اپنے لوگوں میں آپ باہر نہیں نکل پا رہی ہیں جبکہ آپ کے سیاسی حریف مسلم رکڈون اس وقت لڑلی جماعت کہہ لائی جا رہی ہے تو کیسے مقابلہ کر پائیں گی آپ دیکھیں ابھی میری دور ٹوڈور کمپین پہ ٹیم میں جا رہی ہیں میری آواز آپ کو آ رہی ہے جی 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 تو دور ٹوڈور کمپین پہ میرے ٹیم میں جا رہی ہیں کر لیا گیا تھا جو دو تین دن کے بعد واپس آئیں سزا یہ دی جاتی ہے میرا میری جو پوسٹر ہے اس کو پرنٹ کرنے کی پرمیشن مجھے نہیں ہے کیونکہ اس کے پر عمران خان کی تصویر ہوتی ہے تو جب میں نے کہا چلو ٹھیک ہے میرا پوسٹر تو چاپ کے دے میرا پامفلٹ تو چاپ کے دے تو تمام ڈیرہ خازی خان کے پرنٹر والوں کو منع کیا گیا کہ مجھے جو ہے نا نہیں یعنی میری کرنی ہے پرنٹنگ پھر بھی تھوڑی وہ جو پرنٹنگ میرے پاس آ جاتی ہے تو وہ جب میرے لئے کام کرتے ہیں انہی کوئی حریس کیا جاتا ہے انہی کوئی ٹورچر کیا جاتا ہے لیکن یہ ہے کہ دیکھیں یہی تو شکست ہے نا یہی تو پی اے میلین کی اور پی بس پارٹی کی میرے مقابلے میں شکست ہے کیونکہ اتنے بڑے بڑے اپنے آپ کو سردار کہتے ہیں مڈیرے کہتے ہیں جاگردار کہتے ہیں مڈیرہ خان میں تو کلینس چلتے ہیں نا خوصہ لگاری تو اگر اتنی ہی لائک ہیں اتنی ہی وہ سیاسی طور پر جو ہے وہ پختہ ہیں اور ان کی بڑی ہی کوئی پیز لیرائی ہے تو پھر آنے دیں نا مجھے میدان میں میں ووٹ کے ذریعے ان کو جواب دوں گی دیکھیں میں تو سردار نہیں ہوں ہم تو شریف لوگ ہیں میں ان کی بدماشی کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے ہیں میرے ورکرز ان کے بدماشی کا اور پیسے کا مقابلہ کر سکتے ہیں نغنڈا گردی کا ہم تو ووٹ کی ذریعے جواب دے سکتے ہیں تو یہ جتنا یہ لوگ ہم مجھے آسمائش میں ڈالتے ہیں جتنا میرے ورکر کو حرس کرتے ہیں آسمائش میں ڈالتے ہیں تو اس کا جواب جو ہے وہ آٹھ فروری کو ان کو مل جائے گا جب عوام جو ہے برپور طریقے سے اپنے ظلم کا حساب لے گی اور جس طریقے سے انہوں نے مجھے محسور کیا جس طرح کے فیار میرے اوپر کی جاری ہیں لیکن انشاءاللہ جو بھی مرضی ہو جائے اللہ تعالیٰ کی حکم سے میں اپنے حلقے میں جاؤں گی کتنی دیر مجھے رکیں گے کتنی دیر دیرہ غازی خان کو میری نو گو ایریا بنائیں گے میرا ملک ہے میرا شہر ہے میرا حلق ہے میرا حق ہے کہ میں وہاں پہ جاؤ اور اپنی کیمپین کروں ہاں میرا مقابلہ کرنا ہے ان سیاسی لوگوں نے پر بس پارٹی نے پی ایم ای لینے تو میرا میدان میں مقابلہ کریں تو ہراؤں گی انشاءاللہ ووٹ کی ذریعے ان کو ہراؤں گی اور کیمپین میری بہت زبردست جاری ہے لوگ میرے لئے خود نکل رہے ہیں مہوں بینے بیٹیوں کے جو مجھے فون آتے ہیں وہ رونے والے فون ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ فکر نہ کریں ہم آپ کے اپنی کیمپین خود کریں کہ ہم آپ کو بینچ کے نشان کے اوپر جتھوائیں گے بائی طرح میرا نشان جو ہے سیمبل وہ بینچ ہے اور یہ بینچ پیکس ہے یہ بینچ نہیں ٹوٹے گا موسیقی